ہم اسلامیات اور کل ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا آئیلی زندگی تو اس میں ہم نے آئیلی زندگی سے مراد اور آئیلی زندگی کی اہمیت پھر زوجین کا باہمی تلق ان تمام ٹاپک کو پڑھا تھا آج ہم کریں گے زوجین کے حقوق و فرائز اور اولاد کے حقوق و فرائز ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حقوق و فرائز زوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق و فرائز بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ مرد کے اوپر فرز ہوتے ہیں یعنی وہ حامل کے فرائز بن جاتے ہیں اور جو حامل کے حقوق ہوتے ہیں وہ بیوی کے اوپر فرائز بن جاتے ہیں کہ وہ بیوی گون کا ادا کرنا لازمی ہو جاتا ہے اسی طرح اولاد کے حقوق و فرائز کہ اولاد کے جو حقوق ہیں وہ ماں باپ کے فرائز ہیں اور ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائز ہیں یعنی ایک کا حق جو ہوتا ہے ایک کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ دوسرے فریق کے فرائز ہوتے ہیں اور اس طرح ان کو ادا کرنا ہمارے اوپر لازمی ہو جاتا ہے پھر آجیں کہ زوجین کے حقوق فرائز اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت مرد کی ذمہ داری ہے یعنی شوہر کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کرے کفالت میں ان کے جو لباس، خوراک، رہائش ہر قسم کی جو ضروریات ہیں پوری کرنا وہ حامد کے فرائز میں آتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت یعنی نانو نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے اسے چاہیے کہ اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی بچوں کے لیے احراجات، لباس اور مکان کا بندوست کرے کہ اب مرد کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی جو مالی حالت ہے یعنی جو اس کی تنہاں ہے یا کاروبار سے جو وہ کماتا ہے اس کے مطابق وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے احراجات پورے کرے ان کو لباس کی، ہراغ کی اور رہائش کی ہر قسم کی سہولت دے لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر حامد کی اتنی آمدنی نہیں ہے اور بیوی کہہ کہ لو جی مجھے تو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے بے دہا شاہ فرمایشیں کرے تو وہ بیوی کے اوپر بھی جائز نہیں آئے بیوی کو اپنے مہر میں دی گئی رقم یا دیگر اپنی ذاتی ملکیت رکھنے اور کاروبار کرنے کا جائز حدود میں احتیار دے کہ مہر میں جو رقم دے دی گئی ہے یا ذاتی ملکیت میں رکھنے اور کاروبار کرنے کی جو اسے احتیارات دیے گئے ہیں تو وہ بھی ایک حدود میں دے دے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تان تنز کرنا یا مار پیٹائی کرنا یا اسی جانبود کے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے بلکہ اچھا سلوک کرنا چاہیے اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور عدل و احسان کا رویہ احتیار کرے جیسے اگر آپ دیکھیں تو خطبہ حجات الویدہ میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ قیامت کے دن عورتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے اب بیوی کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے تو اس میں وراثت کہا جاتا ہے کہ ایک مرد یا کسی بھی جائے دار میں دوسرے جو وارث ہوتے ہیں ان کا حصہ اب بیوی کا بھی حامد کی جائے دار میں حصہ ہوتا ہے اور وہ حصہ ہوتا ہے ایک بٹا آٹھ حامد کی وراثت میں بیوی کا حصہ ایک بٹا آٹھ ہوتا ہے وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فصالحات کو کانی تاتن حقفیدات نے رگئی نیک عورتیں فرما بردار اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں اگر یہ عورت پر اولاد کی کفالت کی ذمہ داری نہیں تاہم پڑی لکھی اور ہنرمند ہواتین حیاء اور پردے کا حیال رکھتے ہوئے ملازمت اور ہنرمندی کے دیگر کام کر کے روزی کما سکتی ہیں مگر ہمارے ملک کے اکثر ہواتین کو اپنے حقوق سے اگاہی حاصل نہیں بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی ایک عمانت کی طرح حفاظت کرے اس کے راز افشاہ نہ کرے گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائیں اور اس کی اموال و اشیاء کے ساتھ ساتھ اس کی آبرو اور اس کے نصب و نصب کی بھی حفاظت کرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لئے منارے نور ہے آپ نے فرمایا تو میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لئے تم سب سے بہتر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرما ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسئلت ہو وہ اسے حکم دے تو عطاعت کرے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال کے اور اپنی حفاظت کرے اولاد کے حقوق و فرائض اسلام میں والدین پر اولاد کے حقوق مقرر ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل حانہ کو دوزک سے بچاؤ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش تلیم اور اچھی تربیت کا احتمام کریں اور پھر اچھی زگہ ان کی شادی کریں اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھیں والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد سالحہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کا سباب ہوتی ہے اولاد کے فرائض میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سوا والدین کا ہر حکم بجھا لائیں ان سے رحمت و محبت و نرمی کا رویہ احتیار کریں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو اس کام میں جو والدین کام کہہ رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو باقی ہر حکم اس کا بجھا لائیں ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں حاصل طور پر جب والدین برہاپے کو پہنچائیں تو ان کے جذبات کا حیال رکھتے ہوئے ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں اپنی مصروفیات سے مناسب وقت ان کے لئے مختص کریں ان کی بربور حدمت کریں ان کی وفات کے بعد ان کے لئے مقفرت کی دعا کریں جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان دونوں کو اوف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ آج جی کے بازو ان کے لئے جھکائے رکھو کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا تو پیارے بچوں یہ تھے زوجین کے حقوق و فرائز اور اولاد کے اور مامبا کے حقوق و فرائز اب کل سے ہم ان کے کرسنانسر شارٹ بھی اور لانگ بھی تیار کریں گے اللہ حافظ